نمسکار میں رویش کمار کیا اسرائیل غازہ کو مٹا دے گا غازہ کا گلہ گھوٹ کر اسرائیل دنیا کو کیا دکھانا چاہتا ہے اسرائیل کے ارجا منتری نے کہہ دیا ہے کہ بجلی کا ایک بھی سوچ آن نہیں کیا جائے گا پانی کی کوئی سپلائی نہیں ہوگی اور اندھن کا کوئی ٹرک غازہ میں پرویش نہیں کرے گا بم سے مار دینے کی پیاس نہیں بجھی ہے تو اب اسرائیل پیاس سے غازہ کے لوگوں کو مار دینا چاہتا ہے ارجا منتری کے بیان کا مطلب ہے کہ اگر غازہ کے لوگ اسرائیل کے آسمانی بم سے بچ بھی گئے تو پانی بجلی اور بھوجن کے بنا تڑپا کر مار دیے جائیں گے ہم آج کے ویڈیو میں کیول غازہ کا حال نہیں بلکہ غازہ کو لے کر ہو رہی میڈیا کی ریپورٹنگ کا بھی حال بتائیں گے ہم دکھائیں گے کہ اسرائیل ایک طرف ہنکارے بھر رہا ہے تو اسی دیش کا ایک اخبار ہاریدز کیا لکھ رہا ہے گودی میڈیا نے ہم سب کی یہ حالت کر دی ہے کہ پترکار سوال کر سکتا ہے اب اس پر یقین نہیں ہوتا بھلے ہی وہ پترکار اسرائیل کا ہی کیوں نہ ہو ہاریدز اسرائیل کا کافی بڑا اخبار ہے اس میں اسرائیل کے ہی ایک پترکار گیڈین لیوی نے لکھا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے پیڑتوں کے لیے رونا ہے مگر غازہ کے لیے بھی رونا چاہیے یہ لیوی کے ہی شبد ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ غازہ کو دباتے رہیں گے کچھ ہزار ورک پرمیٹ دے کر انہیں قید میں رکھے رہیں گے ہم نے سوچا تھا کہ ہم سعودی عرب اور سنیوک طرب امیرات سے شانتی قائم کر لیں گے اور فلسطینیوں کو بھلا دیا جائے گا ان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا ہم ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو ورشوں تک بینہ رہائی کی بات کیے جیلوں میں رکھیں گے بینہ ٹرائل بندی بنائے رکھیں گے ہم انہیں بتاتے رہیں گے کہ ان کی آزادی صرف بلپروک ہو سکتی ہے ہم اپنے اہنکار میں سوچتے تھے کہ کسی بھی طرح کے کوٹنیتک اپائے کو خارج کرتے رہیں گے اور انت کال تک سب ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے مگر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہم اس لیکھ کا باقی حصہ آگے دکھائیں گے مگر واقعی ایسا کوئی لکھ سکتا ہے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ پترکاریتہ بھلے ہی بھارت میں مٹی میں گار دی گئی ہے مگر اس کی جڑیں کہیں اور نکل آئی ہیں ازرائیل کے پردھان منتری نتنیاہو کا بیان ہے کہ میں غازہ کو تباہ کر دوں گا جیسے پہلے یہ جناب آباد کرنے میں لگے تھے جو پردھان منتری ازرائیل کو نہیں بچا سکا وہ غازہ کو تباہ کر دوں گا بولے جا رہا ہے پچھلے چھ دنوں سے حملے کے بعد ازرائیل کی حتاشہ بڑھتی جا رہی ہے حماس اس کے ہاتھ نہیں آ رہا دکشن ازرائیل میں ابھی بھی حماس کی موجودگی کی بات سامنے آ رہی ہے لوگ یہاں سے بھاگ کر بھتری علاقوں کی طرف جا رہے ہیں ہاریز نے لکھا ہے کہ اتر میں بھی ید کے سائرن بستے رہنے سے بھگدر کا ماحول ہے اسرائیل اور دنیا کے کئی دیشوں کے ناغرک حماس کے قبضے میں ہیں ان کے چھڑائے جانے یا بچے ہونے کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی ان کا کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا اسرائیل کیول بم گرانے میں لگا ہے غازہ پر اتنی بمباری کے بعد بھی وہ حماس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا حماس کو بھی لگتا ہے کہ غازہ کے 23 لاکھ لوگوں کی زندگی کی اسے فکر نہیں رہی ٹیلی گراف اور واشنگٹن پوسٹ کی پہلی خبر کو دیکھیں غازہ کو لے کر کس طرح کی بینر ہیڈ لائن چھپ رہی ہے لکھا جا رہا ہے کہ غازہ کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہے غازہ کا ایک ماتر پاور پلانٹ بندسہ ہو گیا ہے یہاں کے اسپطال بینا بجلی جنریٹر اور دواؤں کے کام کر رہے ہیں اسپطال میں ڈاکٹر نہیں ہیں کام کرنے والے پیرامیڈک بھی مارے جا رہے ہیں سنگٹر راشٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے کے بعد غازہ میں تین لاکھ چالیس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ایک دن پہلے تک یہ سنکھیا دو لاکھ بتائی جا رہی تھی برٹین کے انڈیپینڈنٹ اخبار نے پہلے پننے پر لکھا ہے کہ اسرائیل غازہ میں بہت بڑی زمینی کاربائی کرنے والا ہے غازہ مانویت تباہی کی کگار پر کھڑا ہے دی انڈیپینڈنٹ نے اپنے سمپادکیہ میں بڑے بڑے اکشروں میں لکھا ہے کہ اسرائیل کو ایک دم سے رکھ جانا چاہیے اخبار نے پوچھا ہے کہ جیت ہوگی بھی تو دکھے گی کیسی نیتنیاہو کہتے ہیں کہ مدھے پروہ کو بدل دیں گے اس سے ان کا کیا مطلب ہے اگر اسرائیل کو اس وقت انتراشتریہ سپورٹ ملتا ہے جو کی ملنا بھی چاہیے تو اسے اس کے لیے سب بھی لوگتنطر کی طرف برتاو کرنا چاہیے اور ید کے نیم قائدوں کا پالن کرنا چاہیے انڈیپینڈنٹ اخبار خود کو لبرل کہتا ہے اسرائیل کسی کی نہیں سن رہا ہے اور لگتا نہیں کہ سنے گا سوال ہے کہ غازہ کے 23 لاکھ لوگ کیا پیاس اور بم سے تڑپا کر مار دیے جائیں گے چاروں طرف سے گھرے نہتے لوگوں پر بم برسا کر دنیا کی چوتھی سب سے شکتی شالی سینہ کیا بتانا چاہتی ہے لڑائی ہماس سے ہے یا غازہ کے نہتے لوگوں سے حارز اخبار نے اپنے سمپادکیہ میں لکھا ہے کہ جب ستہ کے بھیتر سے انسانی جانور جیسی بھاشا بولی جا رہی ہے تب غازہ کے لوگوں کے لیے انسان جیسے شبدوں کا پریوگ کون کرے غازہ ہماس کے قارن چپیٹ میں آ گیا ہے اخبار لکھتا ہے کہ غازہ کے سارے لوگ ہماس کے جیسے نہیں ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یوواؤ گیلنٹ نے غازہ بارڈر پر سینہ سے کہا ہے کہ ہماس چاہتا تھا فلسطین میں بدلاؤ آئے اب ایک سو اسی ڈگری کا بدلاؤ آنے والا ہے میں نے سبھی طرح کی پابندیوں کو ہٹا دیا ہے علاقہ ہمارے قبضے میں ہے اور ہم کھل کر آکرمن کریں گے یہ وہی رکشہ منتری ہیں جنہیں مارچ میں نیتنیاہو نے کیبینٹ سے نکال دیا تھا مگر لوگوں کے دباؤں میں کیبینٹ میں بنے رہے ان بیانوں سے صاف ہے کہ غازہ کی بربادی ابھی شروع ہوئی ہے دنیا تئیس لاکھ لوگوں کی آبادی کے نرسنگھار کو چپ چاپ دیکھتی چلی جائے گی ٹی وی پر حملے کا سارا کوریج اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے غازہ کی تصویریں بہت کم ہیں لوگوں کی کم ہیں امارتوں کی زیادہ ہیں جو ہیں وہ اتنی بھیانک ہیں کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے ہم نے سنیوکتہ راشتر کی ویب سائٹ سے غازہ کی کچھ تصویریں لی ہیں بہت کم تصویریں ہیں پھر بھی غازہ کے بھیتر جھانک کر دیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے وہاں انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا اس کارن وہاں کام کر رہی مانوادکار سنستاؤں سے بھی تصویروں کو حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے غازہ پر کیول بم گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے بس غازہ دکھائی نہیں دیتا آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے آپ جتنا دیکھ سکتے ہیں وہی کافی ہے ان ملبوں سے اسرائیل کی شکتی اور کروت کا اندازہ تو ہو جاتا ہے اور ان کی بے بسی کا جو یہاں پر بنا کسی آزادی کے جیل کا جیون جی رہے ہیں پینے کے پانی سے لے کر دباؤں کی سپلائی کے لیے محتاج ان لوگوں کا دینک جیون کیسا ہوتا ہوگا ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں تڑپا تڑپا کر جینے کے لیے مجبور کیے گئے یہاں کے لوگ اب تڑپا تڑپا کر ملبے میں بدلے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں غازہ میں گھٹن کا جیون جینے والے لوگوں کے بھیتر بھی جیون کے پرتی کرونا اور موہ کی ہر سمبھاونہ ختم کر دی گئی ہوگی ان گھروں میں سامان کے نام پر بھی کیا ہوگا جن چیزوں سے جیون کی سکھد اسمرتیاں بنتی ہیں انہیں بم سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ تو اپنا رشتہ ہونا چاہیے دنیا کے کس حصے سے مدد کے نام پر ان کے گھروں میں گدے سے لے کر کھلونے تک آئے ہوں گے اس کا حساب کہاں تک کوئی رکھے گا غازہ کے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن بم کا گرنا تیہ ہے اگر آپ اسے دیکھ کر جشن منا رہے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں اسرائیل کی اس جیت سے بہت پہلے آپ اپنی سمویدناوں کو ملبے میں بدلنے کی جیت کا جشن کئی بار بھارت نے منا چکے ہیں جن شکتیوں نے 20 لاکھ لوگوں کو کھلی جیل میں رکھا انہیں چننے والی جنتہ کے بھیتر بھی تو کرونا اور جیون کے پرتی مو کا خاتمہ ہو گیا ہوگا ان سے بھی یہی امید ہے کہ وہ جشن ہی منائیں گے مگر کوئی ہے اس غازہ میں بھی جو سوکھی روٹیاں لے کر اسپتال جا رہا ہے بچے بھی سوکھی روٹیاں کھانے لگے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ان بچوں میں جیون کے پرتی پریم پیدا ہو تو آپ بھی اپنے گھروں میں سوکھی روٹی کھایا کیجئے جیل میں رہ کر انسان بنا کیجئے Our schools have been closed. That's impacting the education of at least 300,000 Palestine refugee children in the Gaza Strip. And overall, we are hosting some 170,000 people in over 80 schools and other facilities across the Gaza Strip. گازہ میں کتنے لوگ مرے ہیں کوئی ٹھوس روپ سے نہیں جانتا ملبوں کو ہٹا کر موت گننے کے لیے بھی وہاں کون ہوگا مرنے والوں کی سنکھیا کہیں دو ہزار بتائی جاتی ہے کہیں اس سے زیادہ اسے کس نے گنا ہے پتا نہیں اس میں کتنے بچے ہیں ہم نہیں جانتے گازہ پر سینکڑوں کی سنکھیا میں بم گرائے گئے ہیں یا ہزاروں کی سنکھیا میں اسرائیل بتا سکتا ہے مجھے کسی ریپورٹ میں اس کی جانکاری نہیں ملی کہ اسرائیل نے گازہ میں کتنی عمارتوں کو کتنے فلیٹ کو ملبوں میں بدل دیا ان مکانوں میں کتنی کھڑکیاں تھیں کتنے دروازے تھے اور کتنی رسوئی تھی کتنا بھوجن تھا اور کتنے بچے تھے کتنے لاچار بزرگ اور بیمار تھے اس کی گنیتی نہیں گنی گئی اس لیے تمام ریپورٹ میں آپ کیول یہی دیکھ رہے ہیں کہ بم گرتا آ رہا ہے عمارتیں مٹی میں بدل رہی ہیں مگر بم گرنے کے پہلے اور بعد میں لوگ کیسے بھاگ رہے ہیں کہاں بھاگ رہے ہیں کس حال میں ہیں اس کی کوئی تصویر سامنے نہیں آتی گلف نیوز کے پہلے پننے پر غازہ کی خبر ہے مگر غازہ کی کوئی تصویر نہیں ہے بائی لائن میں غازہ سٹی لکھا ہے مگر اس سٹی سے ایک بھی تصویر نہیں ہے لال رنگ کے اس بڑے سے بکسے میں آدھے حصے پر غازہ کے آنکڑے ہیں اور آدھے پر ازرائیل کے غازہ کے بارے میں گلف نیوز لکھتا ہے کہ گیارہ سو لوگ مر گئے اکیہون سو سے ادھگ گھائل ہیں دس میڈیکل فیسیلٹیز پر بم برسا ہے بائیس ہزار چھے سو رہائشی یونٹ دھوست ہو گئے ہیں اٹھالیس اسکول کی عمارتیں شتی گرست ہو گئی ہیں بائیس ہزار رہائشی یونٹ کا کیا مطلب ہے بائیس ہزار اپارٹمنٹ یا اپارٹمنٹ میں بنے بائیس ہزار فلیک اگر اس کا مطلب بائیس ہزار چھے سو اپارٹمنٹ ہے تو اندازہ کیجئے کہ ازرائیل نے ایک چھوٹے سے حصے میں کتنے محلوں کو مٹی میں ملا دیا گلف نیوز نے سب سے نیچے لکھا ہے کہ چار لاکھ لوگوں کے پاس پانی کی سپلائی نہیں ہے اب آپ ازرائیل کے آنکڑوں کو دیکھئے اس میں گلف نیوز لکھتا ہے کہ بارہ سو ازرائیلیوں کی موت ہو چکی ہے آگے بتایا گیا ہے کہ ازرائیل نے کتنے سینکوں کا جماورہ کیا ہے ید میں اس کے ایک سو انہتر سینک مارے گئے ہیں فلسطینی گسپیٹیوں کو مار گرایا گیا ہے اور غازہ میں دو سو ٹھکانوں پر بم گرایا گیا ہے شہر اور دیش کی سرکشہ کا ٹھکانہ نہیں مگر اس خبر کے ٹھیک نیچے سائبر سیکیورٹی کا بڑا سا وگیاپن آدھے پننے پر ہے جس کا نعرہ ہے بازار اور اخبار کی اس مرتا پر آپ چاہیں تو ہس سکتے ہیں مگر پہلے ہمارا ویڈیو پورا دیکھئے تو غازہ میں چار لاکھ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے چار لاکھ لوگوں کو پیاس سے تڑپا کر ہماس سے بدلہ لیا جا رہا ہے پہلے بھی یہاں کے لوگ پانی اور بجلی کی سیمت سپلائی پر ہی جی رہے تھے فرق یہ آیا ہے کہ جو قطرہ ملا کرتا تھا وہ بند کر دیا گیا ہے جیسے ہمارے گلوبل لیڈر مانویہ نہ ہوتے تو یہ سب بھی نہیں مل رہا ہوتا گلف نیوز نے اس گرافکس میں بتایا ہے کہ دس ہیلتھ فیسلیٹیز پر بم گرا ہے دس اسپتالوں پر بم گرا ہے یا ان میں سے کلینک ہیں یا کچھ چھوٹے اسپتال ہیں یا نہیں پتا چلتا سبھی کے لیے ایک ہی گرافکس ہے جیسے اخبار کا سمپادک بچپن میں کیبل کارٹون چینل دیکھ کر بڑا ہوا ہے اس نے ان گرافکس کے سہارے غازہ کی اصلی صورت ہی غیب کر دی ہے ایک پاتھک کے روپ میں آپ غازہ نہیں کارٹون سٹریپ اور اس کا گرافکس دیکھ رہے ہیں اب میڈیا سیدھے سواست کندر یا اسپتال نہیں لکھتا بلکہ میڈیکل فیسلیٹیز لکھتا ہے جس سے پتا نہیں چلتا کہ اسپتال بڑا تھا یا چھوٹا اسپتال میں کتنے مریض تھے کتنے ڈاکٹر کتنی نرس کتنی ایکسرے مشین تھی کتنا سلائن ووٹر تھا اس طرح نئے نئے شبدوں کو لاکر آپ کی سمجھ میں گوبر ملا دیا جاتا ہے ظاہر ہے گوبر ہمارے سمجھے کا گلوبل انیواریت تتوہ بنا رہے گا اسے کون رکھ سکتا ہے اور آپ اسے میڈیا کرانتی کا یک کہتے ہیں اسی دور میں سوچنائیں کتنی کم ہیں حماس کے حملے کے بعد غازہ دیکھنے والوں کی کرورتہ کا بھی شکار ہو گیا جو پہلے سے ہی غازہ کی طرف نہیں دیکھتے رہے آنڈ فلسطینی پترکاروں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں ان میں سے تین ایک ایسی عمارت کو کور کرنے گئے جہاں پر کچھ دیر بعد اسرائیل نے بم گرا دیا کیونکہ چتاونی دی جا چکی تھی اس علاقے سے لوگ پہلے ہی بھاگ چکے تھے اور پترکار بھی وہاں سے کئی سو میٹر دور تھے مگر اسرائیل نے اس عمارت کی جگہ ایک دوسری عمارت پر بم گرا دیا سین این نے لکھا ہے کہ اہت کم میڈیا سنسطان ہے جن کے یہاں پر بیورو ہیں فرانس کی ایک نیوز ایجنسی ہے ایجنسی فرانس پریس اس کا غازہ کے بھیتر دفتر ہے یہ ایجنسی غازہ کے بھیتر سے لگتار ریپورٹ کرتی رہی ہے اے ایف پی نے سین این کو بتایا ہے کہ غازہ میں اس کے نو فلسطینی سٹاف ہیں ان کی اپنی مشکلیں ہیں اندھن نہیں ہونے کے کارن غازہ کا ایک ماتر پاور اسٹیشن بند ہو گیا بیورو کو اپنے جنریٹر پر کام کرنا پڑ رہا ہے جس کے لئے اندھن بہت کم بچا ہے پترکاروں کے پاس بھی کھانے پینے کی چیزیں سیمیت ہیں غازہ میں لگتار بم گر رہے ہیں پترکاروں کے لئے بھی کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ایسے میں وہ کیسے ان تصویروں کو سامنے لا سکیں گے جن سے دنیا کو پتا چلے کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے غازہ میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے علاقے سے بتایا جا رہا ہے غازہ کے بھیتر سے کم ریپورٹنگ ہو رہی ہے غازہ سے کام کرنے والی نیوز ایجنسی سوا نیوز ایجنسی نے اپنے پارٹکوں سے معافی مانگی ہے کہ بجلی کی سپلائی بند ہونے لگی ہے اس لئے انہیں اپنا کوریج بند کرنا پڑا انٹرنیٹ اور بجلی کے آنے پر ہی ایجنسی اپنے ریپورٹنگ شروع کرے گی ایجنسی نے کہا ہے کہ ان کے ریپورٹر موبائل فون چارج نہیں کر پا رہے ہیں کہاں بم گرنے والا ہے اس کا پتا نہیں چلتا اس لئے ہمارے ریپورٹر کو کسی جنرل جگہ سے ریپورٹنگ کرنی پڑ رہی ہے اس لئے جس غازہ پر سب سے زیادہ کہر برپا ہے اسی کی کہانی دنیا کے پاس نہیں ہے کیول اسرائیل کے پردھان منتری اور رکشہ منتری کی ہنکاریں ہیں کہ غازہ کو ہم تباہ کر دیں گے انسٹاگرام پر غازہ کی پترکار پلیستیا کی گراؤن ریپورٹنگ دیکھ سکتے ہیں پلیستیا علاقت غازہ سے انسٹاگرام پر ریپورٹ کر رہی ہیں ان کی ریپورٹ پر رائٹرز جیسی سنسٹھا بھی نربھر کرتی ہے پلیستیا موبائل فون سے ریپورٹ کر رہی ہیں اپنی ایک ریپورٹ میں پلیستیا کہتی ہیں کہ ہم سمیں کی حد سے پرے کہیں ہیں کوئی ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتا پانچ دن ہو گئے پر لگتا ہے پانچ مہینے سے جنگ جاری ہے چاروں طرف سفید فوسفورس بکھرا ہوا ہے انٹرنیٹ ہے نہ نیٹورک القرامہ میں قتل عام ہوا ہے ہم وہاں مشکل سے جا پائے ہمیں نہیں پتا کی کون سی جگہ سرکشت ہے جہاں سے ہم ریپورٹ کریں اسپتال ہی آخری سہارا ہے جہاں ہم کپڑے بدلنے سے لے کر فون چارج کرنے جاتے ہیں کسی بھی سمیہ حالات اور بتر ہو سکتے ہیں پترکارتہ کے پیشے میں جس سمیہ چمچے اور ستہ کے غلام عیش کر رہے ہیں خاص کر بھارت میں اسی سمیہ میں کوئی پلیستیا جان پر کھیل کر ایسے حالت میں ریپورٹنگ کر رہی ہیں غازہ سے پلیستیا کہتی ہے کہ بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے نبے فسدی آبادی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے میرے پاس بہت کم انٹرنیٹ ہے تو اسی میں میں آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں ہم بتا نہیں سکتے کہ یہاں کیسی حالت ہو چکی ہے کہیں بھی کبھی بھی بم گر سکتا ہے پلیستیا اپنی ایک ریپورٹ میں کہتی ہیں کہ امید کرتی ہوں کہ یہ میری آخری اپ ڈیٹ نہیں ہوگی گودی میڈیا کے زیادہ تر پترکار بھی اسرائیل کی طرف سے اور اسرائیل کے نظریے سے غازہ کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں ان کے کیمرے غازہ کے نام پر اسرائیل کی سڑکوں اور عمارتوں اور آسمان کو دکھا رہے ہیں آپ نے بھارت کے ٹی وی چینلوں پر یہی دیکھا ہوگا کہ اسرائیل غازہ پر دنادن بم برسا رہا ہے مگر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں بم گر رہا ہے وہاں کیسے حالات ہیں پلیستیا نے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ غازہ کے لوگوں کو کبھی بھی فون آ جاتا ہے کہ عمارت خالی کرنی ہے تین منٹ میں خالی کر دینی ہے اتنا کم وقت ہوتا ہے گھر خالی کرنے اور بھاگنے میں بھاگنے کے لیے راستے ختم ہو چکے ہیں گلیاں ملبوں سے بھر گئی ہیں کئی بار تو یہ کال بھی نہیں آتا ہے سوال ہے کہ کیا ساتھ لے کر جائیں اور کہاں جائیں انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کے ہر ناغرک نے اس جنگ میں کم سے کم ایک بار اپنے گھر کو خالی کیا ہی ہے پلیستیا نے اپنی ریپورٹ میں یہ سب بتایا ہے کیبل غازہ پر بم نہیں برس رہا وہاں سے آنے والی خبروں پر بھی بم برس رہا ہے مرنے والوں کے ساتھ ساتھ خبریں بھی ماری جا رہی ہیں غازہ کے لوگوں کے پاس بھاگ کر چھپنے کی بھی جگہ نہیں یہاں کے لوگ سنیوکت راستر کے اسکولوں اور اسپتالوں میں شرن لے رہے ہیں مگر ان عمارتوں پر بھی بم نہیں گرے گا کوئی نہیں کہہ سکتا ایجیپ کی طرف سے ایک راستہ ہے جسے بند کر دیا گیا ہے وہاں سے لوگ بھاگ کر اس کے دیش میں شرن لینے نہ پہنچ جائیں اس لئے بھی ایجیپ نے اپنی سیمائیں بند کر دی ہیں کبھی ایجیپ نے فلسطین کے لئے ازرائیل پر حملہ بولا تھا ایجیپ کو پتا ہے کہ ازرائیل غازہ کے پیچھے پڑا ہے اور وہ اسی سے کہہ رہا ہے کہ بھاگنے کا راستہ دے جبکہ راستہ دینے کا موقع ایجیپ کے پاس ہے اور اس نے راستے بند کر دیا ہیں بند ہی نہیں کیا ہے ایجیپ نے غازہ سے سٹی اپنی سیمہ پر گشت بڑھا دی ہے غازہ کے لوگوں کے لئے سارے راستے بند ہیں ایک طرف سمندر اور سامنے ازرائیل رائٹرز اور الجزیرہ کی ریپورٹ ہے کہ ازرائیل ایجیپ اور غازہ کی رفع سیمہ پر بھی بمبر سا رہا ہے اسے پتا ہے کہ اس راستے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے یا بھاگنے کے لئے یہاں جمع ہو سکتے ہیں فلسطین عرب دیشوں کے بھروسے ہے اور عرب دیش مل کر غازہ کے لوگوں کے لئے ایک راستہ نہیں دے پا رہے سب اپنی اپنی راجنیتی کے حساب سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں عرب دیشوں سے کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے یہ دیش بیان دینے کے علاوہ غازہ کے 23 لاکھ لوگوں کے لئے کیا کر رہے ہیں ان کے یہاں امریکہ کے خلاف ناربازی تو ہو رہی ہے مگر ان کے نیتہ حکمران کیا کر رہے ہیں اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار ہاریز کی ریپورٹنگ دیکھنے لائک ہے یہ اخبار ید کے سمعے میں ہی ریپورٹنگ بھی کر رہا ہے اور سرکار اور سینہ کے مقصد پر سوال بھی اٹھا رہا ہے 11 اکٹوبر کے ہاریز میں پہلے پنے پر اسرائیلی سینہ کی غازہ کو لے کر تیاری کے بارے میں خبر چھپی ہے مگر ٹھیک اس کے بگل میں ایک اور ریپورٹ ہے جس کا شیرشک ہے آئی ڈی ایف بیف سپ فورسس بٹ ٹو وارٹ ان یعنی اسرائیلی سینہ جنگ کے لئے کمر تو کس رہی ہے مگر کہاں تک جنگ کرے گی اس کا مقصد کیا ہے یہی خبر جب پہلے پنے سے ساتھوے پنے پر جاتی ہے تو آدھے پنے کی جگہ لیتی ہے ہاریز کے پترکار ایموس ہیرل نے لکھا ہے کہ سینہ کے لئے سازو سامان کی قلت ہو رہی ہے آئی ڈی ایف کی ناکامی نے ریزر بلو میں وشواس پیدا نہیں کیا ہیرل نے نتنیاہو کے بارے میں لکھا ہے کہ ہماس کا سامنا کرنے سے زیادہ تیزی انہوں نے ید کو لے کر دکھائی ہے اخبار نے غازہ کے آبادی والے علاقے میں بم گرائے جانے کو لے کر گمبیر سوال اٹھائے ہیں بھارت میں ایسی ریپورٹنگ اب سامانے دنوں میں بھی سنبھب نہیں ہے اسرائیل پوری طرح سے سینک پردھان دیش مانا جاتا ہے اس کے لئے سینہ ہی سب کچھ ہے پھر بھی سینہ کے چیف کو لے کر وہاں کے میڈیا میں اتنے گمبیر سوال ہو رہے ہیں ان کی شمتہ پر سوال ہو رہے ہیں گودی میڈیا کا رسپان کرنے والے بھارتیہ درشکوں کے لئے ہم اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار ہاریتز کی ریپورٹ کا اگلا حصہ پڑھنا چاہتے ہیں غازہ کا یہ ویڈیو ہم نے سینک تراشتر کی ویب سائٹ سے لیا ہے لیکن ہم آپ کو غازہ پر ہی ہاریتز کی پہلے پڑھنے کی ایک ریپورٹ کا حصہ پڑھ کر سنا رہے ہیں پترکار ایموس ہیرل نے لکھا ہے کہ اس گھٹنا میں اور یہ انہی کے شبد ہیں سینہ کا استعمال ایک اپرتیاشت اسطر پر ہو رہا ہے اور وہ بھی ان علاقوں میں جہاں پر آبادی کا گھنتو بہت ادھک ہے اس سے آنے والے سمیں میں انتراسٹریہ منج پر مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں ہیرل نے لکھا ہے کہ اسرائیل کی راجنیتی اور میڈیا میں بھی اس رائے پر تقریباً سبھی سہمت ہیں کہ غازہ پٹی کو ہوائی حملے سے دھوست کرنا ہوگا کئی لوگ اس سے ہونے والی ناغریکوں کی ہتیا کو لے کر بھی راضی ہیں ہیرل لکھتے ہیں کہ حماس کے حملے کی خبروں نے اسرائیل کو جھگجور دیا ہے اور ایک تانہ شاہ شاسن کے حملے کے قارن غازہ کی بیس لاکھ آبادی کے لیے آنے والے دن بہت برے ہونے والے ہیں دوہزار ایک میں ہی اسرائیل نے غازہ کا ائرپورٹ دھوست کر دیا تھا اس لیے لوگوں کے پاس ہوای جہاز سے بھاگ جانے کا ذریعہ نہیں ہاریز نے سوال اٹھایا ہے کہ غازہ میں زمینی کاربائی اس ید میں اسرائیل کی جیت ثابت کرے گی یا پھر اسرائیل اس دلدل میں اور گہرا پھنستا جائے گا غزب کا ہی یہ اخبار ہے پوری طرح سے ایک سینک تنتر والے دیش میں اپنے پردھان منتری کو تانہ شاہ اور سنکی تک لکھ رہا ہے بقائدہ بتا رہا ہے کہ بھرشتہ چار میں آکنٹھ ڈوبے ہوئے تھے اور ستہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے نیتنیاہوں ان کا سارا دھیان اسی پر تھا اور اب ہماس ہو گیا تو چاہتے ہیں کہ سارا دیش ان کے پیچھے ہو جائے یہ سمپادکی ابھی اسی ہاریز میں چھپا ہے اس کا شرشک پڑھ کر آپ بھارت میں ڈر سکتے ہیں کہ کہیں ایڈی گھر نہ آ جائے لیکن اس اخبار نے بقائدہ یا کہتے وہ چھاپ دیا ہے کہ نیتنیاہوں گینگ لیڈر ہیں وہ اسرائیل کے پردھان منطری نہیں رہ سکتے یہ سمپادکیت دیکھئے اس کی ہیڈنگ اس طرح سے لکھی گئی ہے کہ نیتنیاہوں ابھی استفادے ہیں بتائیے یہ اخبار آنترک سرکشاہ منطری کو گینگ لکھ رہا ہے پردھان منطری کو گینگ کا لیڈر لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ستہ میں بیٹھے لوگ دیش کے لیے کم اپنے گینگ کے ہیٹوں کی رکشہ کے لیے زیادہ کام کرنے لگے ہیں کیا بھارت کا گودی میڈیا ایسا لکھ سکتا ہے پچھلے تین دنوں میں ریپورٹرز کلیکٹیو اور روائٹرز نے عدانی کو لے کر کئی مہتپون خبریں کی ہیں اسی کو لے کر سوال پوچھنے کی طاقت نہیں بچی ہے اور یہ گودی میڈیا اسرائیل جا کر ریپورٹنگ کر رہا ہے ہاریز نے اپنی ریپورٹ میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے صرف ہماس کی سینک شکتیوں کو نکارنا یا غازہ کے شاسن کو گرا دینا اگر غازہ میں تکتہ پلٹ کرنا ہے تو غازہ پر قبضہ قائم کرنا ہوگا جو پرو کے سینہ کے ابھیانوں کا مقصد نہیں رہا ہے ہیرل نے اس پشتتہ سے لکھا ہے کہ غازہ سے سٹے اسرائیل کے علاقوں میں جو حملہ ہوا ہے وہ کوئی راشتریہ مکتی کی ابھیبیقتی نہیں تھی بلکہ ایک اسلامی کٹرپنثی سنگٹھن کا آتنکی حملہ تھا اس حملے سے ہماس نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ آنے والے دنوں میں کوئی باتچیت نہیں رکھنا چاہے گا ایک طرف یہ اخبار نیتن نیاہو کو سن کی تاناشا اور گینگ لیڈر بتا رہا ہے تو دوسری طرف ہماس کے حملے کو بھی آتنکی مانتا ہے کیا یہ اخبار ہماس کے حملے اور پرانی فلسطینی سنگھرش میں کوئی بنیادی فرق کر رہا ہے غازہ کو لے کر اخبار کی رائے صاف ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے کے ابیانوں کا لقش نہیں رہا کہ غازہ پر قبضہ کیا جائے تو کیا اب قبضہ کیا جائے گا مگر یہ بھی لکھ رہا ہے کہ غازہ کی 23 لاکھ آبادی کی تباہی اسرائیل کو آنے والے دنوں میں انتراسٹریہ منچوں پر الگ تھلگ کر سکتی ہے غازہ کی تباہی اور اسرائیل کی لوگوں کی ہتیا کی خبریں دونوں ہی خبریں اس اخبار میں برابر سے جگہ پا رہی ہیں ہاریز ان لوگوں کی تصویریں بھی برابر پرکاشت کر رہا ہے جن کی حماس نے ہتیا کر دی ان کے پریواروں سے بات کر رہا ہے ان کی کہانیوں کو سامنے لا رہا ہے گیارہ اکتوبر کے انک میں پرکاشت ان تصویروں کے ساتھ لکھا ہے کہ شنیوار کے حملے میں ایک ہزار ایک اسرائیلیوں کی ہتیا کر دی گئی ان کی تصویریں پرکاشن کے لیے دی جارہی ہیں اسی دن کی رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں نیائے پالکہ کی سوطنترتہ کے لیے پردرشن کر رہے لوگوں نے اپنا پردرشن روک دیا ہے اب سبھی راحت کے کام میں جڑ گئے ہیں جد سے پربابت اسرائیلی علاقوں سے آنے والے لوگوں کو شرن دے رہے ہیں اور ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں اسرائیل کے لوگ بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان پر بھی کم خطرہ نہیں ہے اخبار نے اپنے سمپادکیہ میں لکھا ہے کہ بندھک بنائے گئے ڈیڑھ سو لوگوں کی جان بچانے کا پریاس تیز ہونا چاہیے مگر اسرائیل کے حملوں سے نہیں لگتا کہ سرکار انہیں بچانا چاہتی ہے اخبار یہاں تک لکھتا ہے کہ انہیں بچانے کے لیے اگر فلسطینی قیدیوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے اس اخبار سے کافی کچھ سیکھا جا سکتا ہے تمام مشکلوں کے بعد بھی یا کئی سیماوں کو توڑ بھی رہا ہے دس اکٹوبر کے حیراز کی یہ ریپورٹ دیکھئے شیرن فلاہ صاحب نے غازہ کی ایک محلہ سے بات کی ہے اس کا بیان چھاپا ہے کہ کسی کو یقین نہیں ہوا کہ حماس نے حملہ کیا ہے مگر شروعاتی خوشی کے بعد ترنت ہی بے سمجھ گئیں کہ ہم نرک میں ہیں ایک بہت برے سپنے میں ہیں ہاریٹس کی ریپورٹر نے لکھا ہے کہ غازہ میں رہنے والے فلسطینیوں سے یہ سوال کرنا بہت کٹھور لگتا ہے کہ حملے کا یا صحیح سمیت تھا یا نہیں کیونکہ یہ لوگ کئی سال سے گھٹن کی زندگی جینے کے لیے مجبور ہیں کوئی بھی جو غازہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے یا نہیں سمجھ پائے گا ہر اِس اخبار کو دیکھئے یا حماس کی کاروائی کو آتنکی بھی مانتا ہے مگر غازہ کے لوگوں کی تکلیف کو بھی سمجھتا ہے ان کے ساتھ ہو رہی ذاتی کو بھی اپنے پنوں پر جگہ دیتا ہے کیا یہ آج کے بھارت کی پترکاریتہ میں سمبھو ہے اسمبھو ہے اور یہ بھی حیران کرنے والی بات ہے کہ ابھی تک ہاریتز کے سمپادک کے گھر ازرائیل کی ای ڈی سی بی آئی نے چھاپا نہیں مارا ہے اخبار کے ہاکر کی سائیکل ضبط نہیں ہوئی ہے ویسے مجھے نہیں پتا کہ ہاریتز کے ہاکر کار سے اخبار باتتے ہیں یا سائیکل سے لیکن یہ اخبار ید کے کوریج کو لے کر کئی طرح کی سیماوں کو کتنی آسانی سے پار کر جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ پترکاریتہ کر رہا ہے پترکار کے لیے سیمایں نہیں ہوتی ہیں ہاریتز بتا رہا ہے کہ کم سے کم بھوگولک سیماوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا یہی نہیں غازہ کی تباہی پر عرب دیشوں کا کھوکھلاپن سامنے آ رہا ہے سبھی اپنی راجنیتی کے حساب سے دیکھ رہے ہیں انسانی نظریے سے نہیں دنیا بھر میں پردرشنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہیں فلسطین کے سمرتن میں پردرشن ہو رہے ہیں تو کہیں اسرائیل کے بنارس میں اسرائیل کے سمرتن میں وکیلوں نے شاندار پردرشن کیا ہے دنیا بھر کے ان پردرشنوں میں ان سبھی دھرموں کے لوگ بھی شامل ہیں جبکہ انہیں ایک دھرم کا بتایا جا رہا ہے پھر بھی غازہ کے لیے آواز ید کے شور میں غائب ہوتی جا رہی ہے بیس لاکھ لوگ کہا جائیں گے کیا سبھی مار دیے جائیں گے ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے ان پردرشنوں کا کسی بھی سرکار پر کوئی دباؤ نہیں پڑ رہا ایک ایسے سمیہ میں جب دنیا کے الگ الگ دیشوں میں لوگ فلسطین اور اسرائیل کے سمرتن میں بٹ گئے ہیں ہماس آتنکی ہے یا نہیں اس پر جھگڑ رہے ہیں غازہ میں 23 لاکھ لوگ موت کا انتظار کر رہے ہیں سچ پوچھئے تو اسرائیل کے اخبار ہاریٹس کے سمپادکیاں لیکھوں اور ریپورٹ پر یقین نہیں ہوتا غنیمت ہے کہ حیراتس کا دفتر نویڈا میں نہیں ہے جہاں گودی چینلوں کا مکھیالہ ہے ورنہ عام لوگوں سے پہلے گودی چینلوں کے مالک اور گودی اینکر اس کے باہر پردرشن کر رہے ہوتے اور ہاریٹس کے سمپادک کو فانسی پر لٹکا دیے جانے کی مانگ کر رہے ہوتے ویسے گودی میڈیا کی ایک ریپورٹر گرو گرام کے پاس مانے سر چلی گئیں وہاں پر پارا گلائڈنگ سے بتانے لگ گئیں کہ ہماس کے لوگ کیسے ازرائیل کی سیما میں آئے بھارت کے گودی میڈیا کی ریپورٹنگ آپ کو دنیا کے ہر کونے میں شرمندہ کرتی رہے گی نوٹنکی سے آگے انہیں اب کچھ بھی نہیں آتا گودی میڈیا خود کو پترکارتہ کے ملبے میں بدل چکا ہے ادھر ملبے میں بدلے جا رہے غازہ کے لوگوں کی آواز اسے کیسے سنائی دے گی اس لیے ہم ہاریز کی اس سمپادکیہ کا اگلا حصہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں اس ویڈیو کے شروع میں بتایا اسرائیلی پترکار اور لکھک گیڈین لیوی نے ہاریز میں لکھا ہے کہ ہمیں اسرائیل کے پیڑتوں کے لیے رونا ہے مگر غازہ کے لیے بھی رونا چاہیے ہیڈنگ ہے کہ اسرائیل غازہ کے بیس لاکھ لوگوں کو بینہ قیمت چکائے قید نہیں رکھ سکتا انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے اسرائیلی اہنکار ہے یہ وچار ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور کبھی اس کی قیمت نہیں چکانی ہوگی نہ ہی ہمیں اس کی سزا ملے گی ہم سوچتے ہیں کہ ہم معصوم لوگوں کو گرفتار کریں گے مار ڈالیں گے پیٹیں گے لوٹیں گے ان کے بستروں سے نکال کر پکڑ لیں گے نرسنگھار کریں گے ان کے دھارمی کے ستھلوں کو نقصان پہنچائیں گے غازہ میں سیز کرتے رہیں گے اور سب کچھ ٹھیک رہے گا پر یہ صاف ہو چکا ہے اگر حوصلہ ہو تو دنیا کی سب سے مہنگی اور جٹل رکاوٹوں کو ایک کھٹارہ بلڈوزر بھی لانگ سکتا ہے کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اس اہنکاری بیریئر کو سائیکل اور موپیٹ سے پار کیا جا سکتا ہے اتنی بے باگ ٹپنی ہے اس اخبار کی اسرائیل بھی چین سے نہیں ہے سینکڑوں ہوائی اڑانے کینسل ہو گئی ہیں سکول بند ہیں ہر سمیہ حماس کے راکٹ کا خطرہ ہے وہ ابھی تک اپنے بھیتر کے علاقے کو ید کی آشنکہ سے مقت نہیں کر سکا ہے اور اب غازہ کی سیمہ پر تین لاکھ سینیکوں کو جھٹا رہا ہے اس کا اندازہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے حماس بھی بے لگام ہو گیا ہے بندکوں کی رہائی کی بات نہیں کر رہا حملہ کرتا جا رہا ہے ان چھا دنوں میں اسرائیل کو کچھ خاص حاصل نہیں ہوا سوائے نہتھے غازہ کے لوگوں کو برباد کرنے کے اسے بھی ایک راستہ دینا ہوگا غازہ کو بچانا ہے تو حماس اور اسرائیل دونوں کو پیچھے ہٹانا ہوگا اور ہٹنا پڑے گا دنیا کے گلوبل نتاؤں کو جلدی صاف کرنا ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تو ہیں لیکن کیا غازہ کو مٹا دینے کے اسرائیل کی نیتی کے بھی ساتھ ہیں حارت اور کچھ ان اخبار اسرائیل کے بے لگام حملے پر سوال اٹھا رہے ہیں غازہ میں مانوادکار کی تباہی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو گودی میڈیا ان سب پہلووں کے بارے میں بتا رہا ہے یا راستوات کے نام پر مرک بنا رہا ہے گودی میڈیا کبھی نہیں بتائے گا کہ ید کے حالات میں بھی اسرائیل کا میڈیا پردھان منتری اور سینہ کا غلام نہیں ہوا ہے پردھان منتری کی بہاشا نہیں بول رہا ہے بلکہ ان سے سوال کر رہا ہے نمسکار میں رویش کمار